بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل امان اور بانی تحریک انصاف عمران خان کا اتحاد کیوں چوبیس گھنڈے بھی نہ چل پایا اس کے علاوہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے بلکہ بہت بڑے دعوے کیے گئے لیکن آج اس دعوے سے اچانک یوٹن لے لیا گیا عمران خان کی بات ہو رہی ہے اب یہ نیا یوٹن کے معاملے پر لیا گیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑے اہم ڈیٹیل شیئر کریں گے اور اسلامباد میں ٹلیاں کیوں کھڑکیں کیا ہوا تھا ایسا کہ ٹلیاں کھڑک گئیں نہ صرف ٹلیاں کھڑکیں بلکہ ناظرین دوڑیں بھی لگ گئیں تو یہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے دلچسپ خبر بھی ہے اور بہت بڑی کوتاہی کی بھی خبر ہے غیر ذمہ داری کی بھی خبر ہے تو اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی ایک وجہ جو ہے ملک میں مارشلہ یا ایمرجنسی کے نفاس کی وجہ بن سکتی ہے تو اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ آگے چل کے بات کریں گے لیکن پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور خود بھی لائک کریں اور اپنے دھیر سارے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو پہلی خبر سے ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ٹلیا اسلامباد میں کیوں کھڑکیں کس معاملے پر کھڑکیں اور پھر دوڑیں کیوں لگیں معاملہ ناظرین ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کی دو اپیلیں اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے کی صبح صبح آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے خبر چل گئی جس میں لطیف خوصہ صاحب نے میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جب وہ اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے اور خوصہ صاحب نے کہا کہ جو توشا خانہ کی اپیل ہے وہ تو ہم نے سیشن عدالت میں دائر کر دی ہے اور جو عدت نکاح کی جو اپیل ہے وہ ہم نے سیشن عدالت میں دائر کر دی ہے اور جو توشا خانہ کی اور سائفر کی اپیلیں ہیں وہ بھی ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں اور ہماری اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ ان اپیلوں پر فوری سمات کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے اچھا یہ جب خبر چلی تو میں نے آپ ناظرین کو اپنے بلوک میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑا وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ خوصہ صاحب نے کہہ تو دیا ہے لیکن میرے ذرائع کی مطابق یہ اپیلیں دائر نہیں ہوئی کیونکہ میری علی زفر صاحب سے بات ہو چکی تھی جمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ اپیلیں بھی انہوں نے تیار کی تھی ان کی طرف سے دائر ہونا تھی تو جب یہ خبریں چلی ناظرین تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ خوصہ صاحب تو میڈیا پر سٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامباد ہائی کورڈ کے سٹار کی جانب سے رابطہ کیا گیا خوصہ صاحب سے اب خوصہ صاحب نے کہا کہ وہ تو علی زفر صاحب نے دائر کرنی ہے اور مجھے تو پارٹی سے پتہ چلا کہ انہوں نے دائر کر دی ہیں تو اسلامباد ہائی کورڈ کے سٹار نے پھر علی زفر صاحب سے رابطہ کیا علی زفر صاحب اسلامباد سے لاہور کے لیے نکل چکے تھے وہ واپس جا رہے تھے کیونکہ علی زفر صاحب وہ جو اپیل عمران خان صاحب کی ہیں سائفر کی اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے تھے آئے تھے وہ آٹھ دائر کرنے کے لیے لیکن واپس اس نے لے کے جا رہے تھے کہ جو رات مولانا فضل عمان صاحب نے انٹرویو دیا اس کی روشنی میں وہ کچھ چیزوں کی ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے کچھ چیزیں شامل کرنا چاہ رہے تھے یعنی وہ اپیل میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے جب ریسٹار سپریم کورٹ کا فون گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فون گیا تو بیریسٹر علی زفر صاحب راستے سے لاہور کے راستے سے واپس آئے اور آ کے جتنی جلدی ان سے ہو سکا اپیلوں میں امنمنٹ کی گئی اور آ کے وہ اپیلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئیں توشہ خانہ کی بھی اور سائفر کیس کی بھی اور پھر کیا اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ لطیف خوصہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ دائر نہیں ہوئی یہ علی زفر صاحب دائر کریں گے تو کتنی مشکل کا ان کے اپنی لیگل ٹیم کے رہنماں کو اہم رہنماں کو بلکہ لیڈر کو علی زفر صاحب کو سامنا کرنا پڑا کہ انہیں لاہور جاتے ہوئے راستے سے واپس پلٹ کے آنا پڑا انہیں فون کال گئی ٹلیاں جیسے میں نے کہا کھڑ گئی تو ان کو واپس آ کے وہ اپیلیں جمع کروانا پڑی کیونکہ ٹی وی پہ خبر چل گئی ابری سٹار سے چیف جسس نے پوچھا ہے وہ ظاہری سے بات ہے اس نے جواب بھی دینا ہے یہ دائر ہوئی ہے نہیں ہوئی تو یہ ایک ناظرین معاملہ ہوا اس کے لامناظرین آج سندھ میں جو جی ڈی اے کا اجلاس ہے اس میں پی پرگارہ صاحب نے کتاب کیا اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو تین ماہ پہلے پتہ چل چکا تھا کہ جو الیکشن ہے بگ چکا ہے اور پیمنٹ بھی ہو چکی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں فوج کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ فوج ہماری ہے فوج ملک کی بقا کی زمانت ہے فوج دہشتگردی کا سامنا کر رہی ہے دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ نبر ازما ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اور حالات اس نہج پہ ہیں کہ جو جیتنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو ہارنے والا ہے وہ احتجاز کر رہا ہے تو اس پہ اس تمام باتیں کرنے کے بعد جناب پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ ان حالات میں ملک میں مارشلہ بھی لگ سکتا ہے اور امرجنسی کا نفاظ بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ تمام سیاستدانوں کو ازمایا جا چکا ہے قومی پائے کا کوئی بھی جہو لیڈر موجود نہیں تمام صوبائی لیول کے اس وقت لیڈرشپ موجود ہے تو مارشلہ بھی لگ سکتا ہے اور امرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور عدلیہ اس کو لیگل قبر دے گی اب یہ تمام باتیں پیر پگاڑا صاحب نے کر تو لیں لیکن بات یہ ناظرین اگر عدم استحقام ہوگا اسی طریقے سے دھاندلی دھاندلی کے جب الزمات لگائے جائیں گے ہمارے پاس جو فارم پوٹی فائیو ہیں وہ ٹھیک ہیں جو ریٹرننگ افیسر کے جاری کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں تو پھر ملک میں جب اپنی بات منمانی ہے اور آپ دیکھیں کہ آج پی ٹی آئی نے جو جھنڈورا پیٹا کہ ہمارے 92-93 تو ہیں لیکن پچاسی نشستیں ہمارے سے چھینی گئی ہیں اور جب ان سے سوال ہوا تو کہا کہ ہم نے صرف چھالیس جو ہے وہ ہم نے الیکشن پٹیشن دائر کی ہیں باقی ابھی ہم ریکارڈ تیار کر رہے ہیں بھئی آپ کے پاس تو تمام چیزوں کو ڈیٹا ہونا چاہیے اور پھر جو فارم 45 جو ویب سائٹ پہ جو گوگل ڈرائیو کی اوپر پبلک کیا جا رہے ہیں اس میں جو ابھی سے تضادات سامنے آ رہے ہیں جو اس میں سکم سامنے آ رہے ہیں کہ سٹیمپ نہیں ہے تھمبے پریشن نہیں ہے اور ان میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ایک درستے سے مختلف ہیں جو ریکوارمنٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہے تو ان کو جب آپ کوٹ آف لاو میں جائیں گے ان فارم 45 کی قانونی حیثیت تو ٹکے کی نہیں ہے آپ نے ویب سائٹ پہ چڑھا دیئے آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا اور اس کے نتیجے میں جہاں عالمی سطح پر پاکستان کو عدم استحقام کا سامنا کرنا پڑے گا جب جل سے جلوس احتجاج ہوں گے تو انٹرلیوی پاکستان میں عدم استحقام ہوگا سیاسی ہوگا سیاسی کے ساتھ معاشی ہوگا تو پھر حالات تو اس نیج کی طرف جائیں گے یہی ایک وجہ بنیں گی عدم استحقام کی کہ پھر مارشلہ بھی لگ سکتا ہے پھر امیجنسی بھی لگ سکتی ہے اور پھر سیاستدان بیٹھ کے روتے ہیں آپ پس میں بیٹھ کے معاملات کو تیہ نہیں کرتے لیکن جب تیسری آتے ہیں پھر بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پھر خموش کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں اب ناظرین کیا کیا جائے ایک چیزوں کا آج میں ایک محفل میں بیٹھا وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ بچمن میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ زیاوالحق جو ہے بڑا زبردست عالم اسلام کا لیڈر ہے ہم بھی اس وقت ان کے لئے نعرے لگایا کرتے تھے زیاوالحق کے لئے مرد مومن مرد حق کہتے ہیں جب ہم نے ہوش سنبھالا جب ہمیں عقل آئے شعور آئی تو ہمیں تو پتہ چلا کہ ہمارے دماغوں کے اندر وہ چیزیں بٹھائی گئی تھی ہمیں کچھ اور بتایا گیا حقیقت کچھ اور تھی اور انہوں نے پھر بات میں آخر میں بات یہاں پہ آکے ختم کی کہ آج جو نوجوان نسل کے ذہنوں کو الودوہ کیا گیا ہے کہ وہ تو چور ہے وہ فلان تو کرپٹ ہے فلان نے تو لوٹ مار کی ہے صرف ایک مسیح ہے انہوں نے کہا کہ یہ دس سال یا پندرہ سال کے بعد یا بیس سال کے بعد عوام کو پتہ چلے گا کہ کتنا ملہ کھڑوار جو ہے اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے لیکن برحال مارشل لگے گا تو اس کی وجہ عدم استحقام ہوگی اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب امکان ہے کہ انہیں پنجاب کا گورنر بنی آ جا سکتا ہے فیصل آباد کی سیر رانہ صاحب ہار گئے تھے لیکن اب چونکہ پنجاب میں وزیر علیہ مریم نواز صاحبہ بننے جاری ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ ان کی جگہ پہ جو بلیگ اور امان صاحب ہیں ان کی جگہ پہ لائے جائے گا جناب اپنے رانہ سناؤلہ صاحب کو اب عمران خان صاحب نے کیا یوٹرن لی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کل تک تو بڑے بڑے دعوی کیے گئے بہت بڑے بڑے دعوی کیے گئے جیسے کہ میں اپنے ویڈیو کے آغاز میں کہا وہ یہ تھا کہ ہم اپنا وزیر آزم منتخب کرائیں گے عمریوب صاحب کو وزیر آزم کا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا گیا پنجاب میں عمر اسلم صاحب کو وزارت اللہ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا اور مولانا صاحب کے گھر بھی چلے گئے کہ مولانا صاحب ہمیں ووٹ دیں ہم مولانا صاحب سے اپنے وزیر آزم کی امیدوار کا ووٹ لینے آئے ہیں آج اس بات کو بھی چوبیس گھنٹے نہیں گزرے اور جناب بریس صاحب صاحب نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے اور اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے آفتاب شہر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے مذاکرات کرنے کے لئے گیا وہ تھا پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن اس کے بعد بریس صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم وفاق اور پنجاب میں مرکز میں بیٹھیں گے وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو کل تک تو اصریت تھی آج کے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کل تک تو وزیراعظم بنانے چلے تھے کل تک تو وزیراعظم بنانے چلے تھے آج کے اپنی ناکامی کا سامنا کیا ہے کہ دونوں جگہوں پر اپوچن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے نظر اس وقت جب ہم یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مبین جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن پہنچا ہے میعہ السلام کے گھر وہاں پہ ملاقات شروع ہو چکی ہے اس ملاقات سے اگر وہ خبر نکلی تو وہ آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں شیئر کریں گے لیکن اب آج آتے ہیں کہ مولانا صاحب اور جو عمران خان صاحب کا رومانس جو کل شروع ہوا وہ چوبیس گھنٹے بھی ٹک نہیں پایا اب اس میں درادیں پڑتی ہوئے نظر آ رہی ہیں بلکہ اس میں بہت سارے اختلافات نظر آنے لگے ہیں کل مولانا فضل امان صاحب نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے بھی ان کے پاس پہنچ گئے کہ یہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کا ایک انٹرویو بھی آتا ہے جس میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی عمران خان کے خلاف اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید شامل تھے اس پہ بھی پیچے نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب نے سچ بیان کر دیا ہے مولانا صاحب کی اوپر جو ہے وہ وارے نیارے جا رہے تھے بلکہ قربان ہوئے جا رہے تھے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز بھی تحریک انصاف کے سپورٹر بھی تحریک انصاف کے ووٹرز بھی اور تحریک انصاف کے رہنما بھی اور مولانا صاحب کی یہ دہ دے پہ تریف پہ تریف تریف پہ تریف اب کیا ہوا اب ناظرین یہ ہوا کہ آج کے دن جو مولانا صاحب کو ثبوت دکھائے گئے بلکہ مولانا صاحب سے پھر ثبوت مانگے گے ثبوت دکھانے کے بعد تو مولانا صاحب کے پاس جواب نہیں تھا ہوا کیا ایک تو ملک احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس کی انہیں کہا کہ جو عدمیت مات کی تحریک ہم لے کے آئے تھے تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا وہ عدمیت مات کی تحریک تو باجوہ صاحب واپس کروانے کے لیے آئے تھے باجوہ صاحب تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو حکومت کی معیاد پوری کرنے دو دوسرا اپشن انہیں یہ دیا کہ چلیں آپ عدمیت مات کی تحریک واپس لے لیں عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دے گا اور پھر ملک احمد خان نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب کا اسرار تھا کہ ہم یہ عدمیت مات کی تحریک واپس لیں لیں گے ہم نے تو عدمیت مات کی تحریک کے ذریعے عمران خان کو اٹھانا ہے ایک مولانا صاحب اسرار کر رہے تھے دوسرے بلاول بھٹو زداری صاحب تقرار کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب سے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا کہ عدمیت مات کی تحریک واپس لیں ہم جا کے پبلک کو بتا دیں گے اب یہ بات سامنے آگئی اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آگیا جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں حلفن بیان کرنے کے لئے تیار ہوں بیان حلفی دینے کے لئے تیار ہوں مولانا صاحب مفتی محمود کے بیٹے ہیں وہ بھی ایک عالم دین ہیں وہ بھی حلف اٹھا کے کہہ دیں کہ مولانا صاحب نے ایسا نہیں کیا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا وہ جو کنڈی صاحب میں فیصل کریم کنڈی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سوہاگہ ایمکیم نے کہہ دیا کہ حقائق یہ نہیں حقائق یہ ہیں مولانا صاحب نے حقائق کو ترود مرود کے پیش کیا اس کے بعد مولوی حمداللہ صاحب آئے جماعت اسلامی کے اپنے مولانا فضرمان صاحب کی جماعت کے ترجمان انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جو کہا ہے ملک احمد خان صاحب نے جو پیپلز پارٹی نے کہا جو ایمکیم نے کہا وہ سچ ہے یا جو حلفیہ بیان کی بات جنرل باجل صاحب نے کی کیا آپ مولانا صاحب حلفی بیان دیں گے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ کیا ان سیاسی جماعتوں نے جنرل باجل کو تین سال کے ایکسٹینشن نہیں دی تھی انہوں نے تو ایکسٹینشن چلے دیں ایک قانون کے سسرے میں دیں ویسے یہاں پر بھی کریکشن کرنی چاہیے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ عمران خان صاحب دے چکے تھے جنرل باجلہ کو ان سیاسی جماعتوں نے ایک قانون بنانے کے لیے کہ ایکسٹینشن کا قانون ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن تو آپ نے دے دی ہے لیکن یہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون موجود نہیں تو آپ قانون بھی بنا لیں تو وہ قانون بنایا گیا تو ان سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے اس قانون کو ووٹ دیا جنرل باجلہ کو ووٹ نہیں کیا اس کے بعد ناظرین اگر یہ بات ٹھیک ہے مولوی حمدلہ صاحب کی کہ ان جماعتوں نے جنرل باجلہ صاحب کو ایکسٹینشن میں ووٹ دیا تو پھر پی ٹی ای نے بھی ایکسٹینشن میں ہی ووٹ دیا تھا نا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو ایکسٹینشن میں جا کے اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کیا وہ تو حرام تھا لیکن پی ٹی ای جو وہ قانون لے کے آئے ایکسٹینشن کا آدمی چیف کو توصیح دینے کا اس کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کا قانون لانا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے انتخابی دھاندلی پہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جن کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو لیکن جو بل لانے والی ہے پارلیمان میں اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ شیر و شکر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ادھاد بنانے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اتحاد بھی ناظر نہیں چلا مولانا صاحب کا جو انٹرویو آج غریدہ فاروقی صاحب میں نے کیا انہیں پہلا آکے سوال یہ پوچھا مولانا صاحب سے کہ آپ نے جنرل فیض حمیس صاحب کا نام لیا ان کے ذرائع سے بتایا گیا کہ جنرل فیض حمیس صاحب تو وہ کور کمانڈر پشاور تھے تو آپ نے ان کا نام کیوں لیا تو بہت ساتھ ہمارے آج صاحبی جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ذرائع سے خبریں کیوں چلائے گئیں ذرائع سے تردیدیں کیوں چلائے گئیں تو مولانا صاحب خود ہی پیچھے اٹ گئے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ غلطی سے میں نے جنرل فیض حمیس کا نام لیا تھا وہ کور کمانڈر پشاور تھے پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ عدمی اعتماد کی تحریک جنرل باجوہ صاحب واپس کروانے کے لئے آئے تھے تو وہ بھی مولانا صاحب نے مانا کہ ہاں وہ واپس کروانے کے لئے آئے تھے جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود تھے لیکن ہم نے کہا تھا کہ اب چونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اب ہم بہت زیادہ آگے چلے جا چکے ہیں تو عدمی اعتماد کی تحریک ہم واپس نہیں کریں گے تو پھر عدمی اعتماد کی تحریک واپس لان لینے کا فیصلہ تو ان کا اپنا تھا یہ بھی بات ہوئی اس کے علاوہ مولانا فضل فلرمان صاحب نے بہت ساری ملاقاتوں کا حوالہ دیا لیکن ان کا جو آخر کہنا تھا وہ یہی تھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے 2018 کا جو الیکشن نے وہ ریک کروایا اور پی ٹی آئی کے لئے ریک کروایا اور پھر انہیں کہا کہ بس اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں گریدہ فروکی صاحبہ نے کریدنے کی کوشش کی مولانا فضل فلرمان صاحب کو کہ وہ آگے بڑھیں بتائیں کہ جو آپ نے الیکشن لگائے ہیں دوسری طرح سے یہ جواب آیا ہے حلفیہ بیان کا کہا گیا ہے آپ حلفیہ بیان دیں گے آپ معاملے کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ میں حلفیہ بیان بھی نہیں دیتا میں تحقیقات بھی نہیں کرانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دی جائے گریدہ نے کہا کہ کل سے آپ کے اس معاملے کو لے کے پورے ملک میں قرآن برپا ہے آپ کہتے ہیں ختم کر دیں مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں بس اس کے حوالے سے اور مزید کوئی سوال نہ کریں اور کوئی سوال نہیں ہوگا اب گریدہ فروکی بیچاری بیٹھی وہاں پر کیا کرتی لیکن پھر بھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد وہی والے سوال دوبارہ سے دورانے شروع کیے اور مولانا فضل عمان صاحب جو ہیں ان کے اپنے طریقے سے جو جعب دیت رہے اب مولانا صاحب نے انٹریوئی میں بھی کہا کہ میں قومی اسمبلی کا حلب اٹھانے کے لیے بھی جاؤں گا اور پی ٹی آئے کے ساتھ ہماری بات ٹوٹ بھی سکتی ہے پی ٹی آئے کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں جو معاملات ہیں اس میں پہاڑ ہیں پہاڑ ہیں جن کو عبول کرنا ہے اور ساتھ میں مولانا صاحب حضر عمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شیف سے بھی بات ہو سکتی ہے زداری صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے اور ساتھ میں مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئے والوں کو کہا کہ میرا تو موقف یہ ہے کہ آپ کو جتوایا گیا ہے دھاندلی کروا کے مجھے ہروایا گیا ہے اب ان کا اتحاد ناظرین کیسے چلے گا کیسے چلے گا اتحاد جب مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کل ٹی وی پہ چلتا رہا ہم آج بھی بات کرتے ہیں کل بھی بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کا کیسی یہی ہے کہ جن سیٹوں پہ وہ ہا رہے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریکین صاحب کو جتوایا گیا تو آپ جن کی دھاندری کا الزام لگا رہے ہیں جن پہ دھاندری کا الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو جتوایا گیا ہے ان کے ساتھ اتحاد بنا کے آپ کے ایسے چلیں گے تو آج مولانا صاحب نے کہا کہ نوازشیر سے بھی بات ہو سکتی ہے اور زرداری سے بھی بات ہو سکتی ہے تو مجھے ناظرین یہ بیل بھی منڈے چڑتی نظر نہیں آ رہی باقی مولانا صاحب ہیں مولانا صاحب وہاں آج بابا روان صاحب نے کہا نا کہ صرف اپنا ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں بھی کی جاری ہیں اور ساتھ میں راستہ دروازہ کھول دیا ہے کہ نوازشیر سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور آسف زرداری سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جو بھی ہو ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کا راستہ نکلنا چاہیے معاملات آگے کو بڑھنے چاہیے یعنی کہ معاملات یہاں پہ رک جائیں ایک جمعوت کسی کے احفیت ہو جائے لوگ سوچنے بیٹھیں کہ اس ملک کا ہوگا کیا آگے بڑھے گا کہ اسی طریقے سے لٹکا رہے گا تو اس سوچ سے خود بھی نکلیں اور پاکستان کے عوام کو بھی نکھالیں اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ